شریع من محن بڑھانا دیکھ جی آپ کا بہت بہت دھنیواد کرتا ہوں آپ نے سمیہ دیا مجھے آج ماں محیم راجعپال جی کے ابھی باشن کی جو یہ وارتہ ہے اس پر بولنے کے لئے اور راجعپال جی ماں محیم راجعپال جی نے بہت سارے بھی شو پر بات کہی پورے ہریانہ میں کیا کیا بھارتے جنتہ پارٹی کہہ رہی ہے کر رہی ہے کون کون سے فیصلے لیے ہیں پچھلے دس سالوں میں اور آگے کیا کریں گے تو سبھی فیصلے سبھی باتیں بہت ہی سرانی ہیں لیکن وشیش طور پر جو میں سمجھتا ہوں ایک بات جو مجھے ان کے ابھیباشن میں بھی سمجھ میں آئی اور پورے چنام میں بھی میرے کو سمجھ میں آئی اور یہ پورے ہریانہ جانتا ہے ایسے دو شبد ہیں جنہوں نے پورے ہریانہ کی ویوستہ کو بدلنے کا کام کیا ہے ایک پریورتن لانے کا کام کیا ہے ایسے وہ دو شبد ہیں جنہوں نے یوہاں کو ایک نئی امید دکھانے کا کام کیا ہے اور ایسے ہی وہ دو شبد ہیں جو ہم لوگ یہاں بیٹھ کر سوچتے ہیں کہ تیسری بار بھی بھارتیا جنتہ پارٹی کیوں آگئی اور وہ دو شبد ہیں بینا کھرچی بینا پڑچی دیکھ جی حالکہ میں پہلی بار ودایق بنا ہوں اور یہاں صدن میں آیا ہوں لیکن تعلق رہا ہے سماج سے پرانا جب میں فریدعباد میں بھی سکریہ تھا اور اب سمالکھا میں بھی ہوں تو یہی بات سننے کو ملتی تھی کہ میں جب سے اریانہ بنا ہے ہمارے گاؤں سے جو ہے بچے لگے ہی نہیں ہیں نوکری لیکن جب سے بھارتیا جنتہ پارٹی آئی ہے پچھلے دس سالوں میں ہر گاؤں سے کم لگے ہیں زیادہ لگے ہیں لیکن ایسا کوئی گاؤں نہیں ہریانہ کا جہاں سے جو ہمارے بچے نوکری نہیں لگے ہیں بینا کھرچی بینا پڑچی اور ایک حالی یہاں تک سیمت نہیں ہے کہ انہیں نوکری مل رہی ہے سرکاری ہمارے بچے آج ہریانہ میں اور دوسری طرف بھی بڑھ رہے ہیں پڑھائی کی طرف آکرشی تھو رہے ہیں ہمارے کوچنگ سینٹرز آج پھولنا ہے سب ہی شہروں میں ہمارے بچے بھاگ دور کرتے ہیں صبح دیکھے جائیں گے روڑ پر بھاگتے دورتے دکھیں گے جو یہاں بات چل رہی تھی کہ بھی نشا اور ڈنکی ٹھیک ہے ہوں گی یہ کہیں نہ کہیں کمیا لیکن جو یہ بینا پرچی بینا کھرچی کا جو کام کیا ہے بھارتی جنتہ پارٹی نے اس سے اس میں بھی بدلاؤ لانے کا کام ہوا ہے کہ بچوں کا آکرشن پڑھائی کی طرف آیا ہے تو میں آپ کا سنگیان اس طرف ڈالنا چاہوں گا اور دھنیواد دینا چاہوں گا اپنی پارٹی کو اور اس کے جو سوتردھار ہمارے پور مکھے منتری منہورلال کھٹر جی جنہوں نے شروعات کی تھی اور جو آگے بڑھانے کا کام کر رہے ہیں ہمارے مکھے منتری جی ان کا دھنیواد کرنا چاہوں گا اور سرانہ کرتا ہوں کہ انہوں نے ایسا کام کیا کہ آج پورے ہریانہ میں اگر کوئی راجنیتی دل راجنیتی کرنا چاہتا ہے تو اپنے دل دماغ میں یہ بات پس روپ سے لکھ لے کہ ان کے گھوشنا پتر کہیں یا ان کا جو اپنا چناوی جو کیمپین ہوگا اس میں بینا پرچی بینا پرچی سب سے پرثم آئے گا نئی تو راجنیتی کرنا سمبھن نہیں ہے ہریانہ میں آج کے بعد تو یہ ایک بہت بڑا مدہ بھارتی جنتہ پارٹی نے جو ہے سدھارہ ہے اور ہریانہ پردیش کو ایک نئی دشا دینے کا کام کی ایک بہت بڑا پریورتن ہوا ہے اس کے علاوہ ایک وشے ہے جس پر میں آپ کا دھیان کی اندریت کرنا چاہوں گا دیکھ جی ہمارا دیش آج بہت ہی سشکت ہو گیا ہے بہت ہی شکتی شالی ہے ہم اس لائک ہیں کہ انتر راشتر ستر پر نئیندر موڈی جی کی جو ہے نیترت میں ہم ایسے ایسے مددوں کو جو ہے ان کا سولیشن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو انتر راشتر ستر پر ہیں چاہ وہ روس کی اور یکرین کی لڑائی ہو چاہ وہ ہماری اپنی ہی جو سیما ویواد ہو میکمہ آن لائن ہو کہیں نہ کہیں ہم اس میں کامیاب ہوئے ہیں تو میرا ایک چھوٹا سا آگرہ یہ ہے کہ ہریانہ میں بھی ایک برشو پرانا ایک مددہ چلا آرہا ہے جو پورے ہریانہ کو پرباہیت کرتا ہے پلول جلے سے لے کے یمنا نگر تک جس میں میرا سمال کا ہلکا بھی آتا ہے ایسا کوئی جو ایک جمینی بیواد ہے جو یو پی سے لگتی ہوئی سیما پر ہمارے کسانوں کی کچھ زمینیں آ رہی ہیں عدیق جی اور میں آپ کو سج بتاؤں وہ جب کسان اپنے سامنے کسی اور کو اس پر کبجہ کرتے ہوئے دیکھتا ہے بجائی کرتے ہوئے دیکھتا ہے اور اس کے بعد اس کی کٹائی بھی کرتا ہے تو اس کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں جو دیکھنے لائک نہیں ہوتے ہیں ماننی عدیق جی تو میں چاہتا ہوں کہ اس ویواد کو ہمیشہ کے لیے کوئی ایسا ایک اس کا جو ہے پرادان کیا جائے ایک ایسا solution نکالا جائے چیز کو ہمیشہ کے لیے ختم کیا جائے جہاں جس کی زمین ہے چاہے ہریانہ کی ہے چاہے یو پی کی بھی ہے یہاں سارے ہمارے عدیقاری بھی بیٹھے ہیں ہمارے پرنسپل سیکریٹری صاحب تو شاید نہیں اور بھی ہیں جو بھی سی ایسا صاحب اور جتنے بھی عدیقاری ہیں سب ہی سے میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کوئی ویچار بھی مرش کر کے بھئی اتتہ پردیش میں بھی ہماری پارٹی کی سرکار ہے ہمارے راجے میں بھی سرکار ہے تو کیوں نہ اس بیوات کو ہمیشہ کے لیے سلجھا لیا جائے تو یہ ایک بہت بڑا وشے ہے جو میرے کو لگتا ہے پورے ہریانہ پردیش کو پرباہیت کرتا ہے اور ہم سب کو اس کے پرتی کام کرنے کی عوض شکتا ہے اور ایک اس کے علاوہ جیادہ سمیں نہیں لوں گا اس کے علاوہ ایک میرا اور سجاہو ہے صدن کے سامنے میں رکھنا چاہوں گا ماننی ہمارے شکشہ منتری جی بھی یہاں سامنے بیٹھے ہوئے ہیں پچھلے کچھ سالوں میں میں نے دیکھا ہے کہ میڈیکل کالجز میں نمبر تو کئی بار بچوں کے آ جاتے ہیں پرائیویٹ کالجز کی اگر میں بات کروں تو لیکن وہ اسمرت رہتے ہیں ان کی فی سٹرکچر کو لے کر اتنا بھاری بھرکم ان پر بوز ڈال دیا جاتا ہے ادھر ادھر سے وہ کوشش کرتے ہیں کہ کہیں سے لون مل جائے کچھ ہو جائے تو اپنے پڑھائی پوری کر سکیں اور ماننی ہے پردھان منتری جنہیں بہت اچھی یوجنا لاغو کی ہے ویدیہ لکشمی وہ دس لاکھ کا لون ہے لیکن اس کے علاوہ میرے ایک اور سجاہو ہے ہمارے عریانہ کے لئے کیا ہم ایسا کوئی پرادھان بنائے ایسی کوئی جو ایک انوبند بن سکتا ہو جس میں جو پڑھائی کر رہے ہیں والے بچے ہمارے سٹوڈنٹ ہوں گے وہاں پر وہ اس کالیج میں اور ہسپٹل جاتر ایک ساتھی ہوتے ہیں ہمارے یہاں پر کالیج بھی ہسپٹل بھی تو ایسا ایک انوبند ہو جائے کہ بھئی ویدیارتی وہاں پر جب تک پڑھے جب تک وہ ایمی بیس کر رہے اپنا اس کے بعد ایک ان کا اگریمنٹ ہو کہ بھئی آپ بننے کے بعد ڈاکٹر بننے کے بعد آپ ہمارے ہسپٹل میں پانچ سال آپ جو ہے نا کم فیس ٹکچر میں آپ کی سیلری کم ہوگی اور اس میں آپ کو جو ہے کام کرنا پڑے گا جو آپ نے جو آپ نے پانچ سال ایمی بیس کیا ہے جو اس کا فیس نہیں دی ہے اس کا جو ہے نا بکتان یہاں پر کرنا پڑے گا تو ان میں کوئی پرائیویٹ پلیئرز ایسے آ جائیں گے اسے دو فائدے ہوں گے ایک تو ہمارے بچوں کو افسر ملے گا کہ بھئی جو ٹیلنٹیڈ بچے ہیں آج کی ریٹ میں ٹیلنٹیڈ بچے جو ہے فیس کی وجہ سے نہیں آگے بڑھ پاتے ہیں آپ دیکھ رہے ہوں گے سرجنس بہت کم بن رہے ہیں ہمارے یہاں پر کیونکہ جہاں ضرورت ہوتی ہے وہیں آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے بچہ وہ سوچتا ہے کہ بھئی محنت کرنا آج سب چاہتے ہیں نو سے پانچ وزے کی ڈیوٹی ہو ڈاکٹر کی فیزیشن بن جائے یا کوئی اس طرح کا ڈرما سولیجس بن جائے یا کوئی اس طرح سے بن جائے لیکن آج ضرورت ہے ہمارے دیش کو پورے وشت کو کی ایسے ایسے بڑھیا سرجن بنے ہمارے یہاں پر جو پورے وشت میں جا کر ہمارے دیش کا ہمارے راجے کا نام روشن کرے تو ان کو افسر ملے گا دوسرا وہ ہسپیٹل اور جو کالیج ہے وہ بھی اس بات پہ دھیان دے گا کہ ان کی بچوں کی شکشہ اچھی ہو رہی ہے کیونکہ انہیں پتا ہے کہ جب وہاں سے پڑھ کر آئیں گے تو انہی کے ہسپیٹل میں ڈاکٹر لگیں گے تو یہ میرا ایک سجاب ہے اگر جو اس کو دھیان دینے کیا ہو سکتا ہے زیادہ سمینا لیتے ہوئے سبی کا بہت بہت دنے والی